اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم لوگ سکیچپ کے اندر یا گرگن کے نام سے ایک بلڈنگ ہے یکے میں ہم اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کی ویسے یہاں پر ڈیمنشنز نہیں ہیں لیکن ہم اس کے ایکسٹیریئر کو جتنا ہم ڈیٹیل میں کاپی کر سکتے ہیں ہم موڈلنگ نوز کو کاپی کریں گے لہذا ہمیں ہمارے پاس ابھی صرف یہ ہائٹ ہی موجود ہے جبکہ اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس ڈیٹیل سے ابھی ہم یہ کریں گے کہ اس کی بجائے جانے کی بجائے ہم سیدھا سکیچپ میں جائیں گے اور یہاں پر ہم اپنا کام شروع کر لیں گے تو لٹسے میں سب سے پہلے بیس کرتا ہوں اور بیس ہو گئے 50 فیٹ کی اور جب میں اس پہ اگر کلک کرتا ہوں یہاں پر اپڈیٹ سکتے ہیں کہ جو یہ سرکل ہے میرے پاس اس کا ریڈیس اوویسلی 50 فیٹ ہے سیگمنٹ 24 ہے اور سرکنفیرنس جو بھی اس کا وہ نکلتا ہے ابھی میں اس کو 24 ہی رہنے دیتا ہوں اس کی ریزن میں آپ کو داتا ہوں کہ وہ کیوں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کام یہ کرتا ہوں کہ یہاں پر گیو میں جا کر یہ انیمیشن میں ایک سین ایڈ کر دیں اور اس کے بعد 300 فیٹ کا لائن لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے اس لائن کو میں پک کرتا ہوں اور ایک آرک بنا دیتا ہوں جس کا جو بلچ یا ریڈیس ہے وہ لٹسے میں 25 فیٹ کر دیتا ہوں اور اس آرک بھی فیلحال یہ جو سیگمنٹس ہیں یہ بارہ ہی رہنے دیتا ہوں اس کی مین ریزن ابھی میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے ہمارا کام کافی ایزی ہو جائے گا تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور میرے پاس ایک یہ لفسی شیپ آ جاتی ہے فیلحال میں اس کو کوپی کر کے یہاں سے اقریباً 400 فیٹ دور رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو گھما لیتا ہوں اور کلوز کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس گلٹ تو ویسے بن گئی ہے اور اس کو میں کوپی کر دیتا ہوں اب اس کے بعد میرا یہاں پہ جو یہ تو میرے پاس بیس سٹرکچر آ گیا ہے جس کے اوپر بعد میں گلاس بناؤں گا لیکن مجھے چاہیے جو کہ یہ وائٹ پیلر کی جو ڈیویجن ہے یہ آج ہے میرے پاس اور اس پیٹرن میں بھی ہم اس کو پرسے اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر یہ جو سب ڈیویجنز بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ رکھ کر میں ایک یہاں پر جتنے بھی ایج پوائنٹس ہوں گے یہ نظر آ رہے ہیں مجھے بارہ ہیں اور ان کو میں کلٹ کرتے ہوئے یہ سپائرل شکل میں جونسا ہے اس کو میں روٹیٹ کرتا جاتا ہوں اور اس کے بعد یہ نیکس سیگونٹ میں یہاں تک تھوڑا انڈ تک نہیں جاتے ادلازے کے مطابق یہاں پر رکھ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس لائن کو سلیٹ کیا یہاں سے یہ سرفیس ذرا کلوز ہے میں اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو تمپریری ایکسپورڈ کرتا ہوں ایک لائن لگا دیتا ہوں اور یہ میرے پاس سرفیس جونس کی یہ باند ہو جاتا ہے اب میں اس لائن پر ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہ لائن سائر سلیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میرے پاس یہ جی ایچ ایس پاور بار میں ایک ٹول ہے جس میں یہ لائن کو ٹیوب میں کنورٹ کر دیتا ہے تو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور یہ ساری اوپشنز کو میں یس رہنے دیتا ہوں جبکہ صرف یہ جو دائیامیٹر ہے اس کو میں بڑھا کے تین ایچ کی بجائے لیٹس سے میں نائن ایچز کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ ایک اوپشن بن جاتی ہے اب اگر لیٹس سے تو اسی طرح سلیٹ رہنے دیتے ہیں کنٹرول زی کرنے کے بعد میں واپس اس کو کرتا ہوں اور یہاں سے اس کا جو دائیامیٹر ہے وہ دائیامیٹر کر لیٹس کر لیٹا ہوں تو ابھی پھر بھی ٹھیک ہے اور اب اس کو جو یہ پائپ لائن میرے پاس بن گی ہے اس کو میں کمپوننٹ میں کنورٹ کر لیٹا اور اس کو سلیٹ ہی رہنے دوں گا میں یہاں سے چونکہ یہ میرے پاس اوریجن ہے ٹھیک ہے اس پائپ کی میں ملٹیپل کپیز کرتا ہوں یہاں سے اس سرفیس کا میں سلیٹ کروں گا اور یہ دوسرے سرفیس تک میں اس کو روٹیٹ کرنے کی بجائے اگر میں یہاں پر کنٹرول کلک کر دوں گا تو یہ اس کی کپی کر دے گا کلک کیا اور اس کے بعد 23 ایکس کیونکہ آلڑی یہ 24 سائٹس ہیں اور ایک پہلے سے موجود ہے تو گیا تھا اس کو کپی کرنے کے بعد میرے پاس یہ چیزیں یہاں پر یہ بن جاتی ہے کلحال میں ان سب کو سلیٹ کرتا ہوں اور کنٹرول زی کرنے کے بعد اس بیلڈنگ کو سلیٹ کرتا ہوں جس پہ میں نے گلاس کا مٹیریل لگانا ہے اس کو میں سلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں ڈی سلیٹ کر لیتا ہوں سوری اور ان پائپس کو گروپ بنا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر سے ایک اور کپی کرتا ہوں اور اس کو سلیٹ ہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں پر میرے پاس سکیچ اپ ٹونٹی ٹونٹی ٹی میں ایک آپشن نیوٹ فلپ کی آئی ہے اس کو میٹیلائز کرتا ہوں اور ان دونوں ایکسیس میں کسی پہ بھی آپ کلک کر لیں گے تو یہ روٹیٹ ہو جائے گا کھیک ہے اب کسی بھی اور جگہ پہ آپ کلک کر لیں یا سکیپ دبانے جانا اس کے لئے میں کیا کروں گا واپس سکیچ اپ میں چلتا ہوں اور ان دونوں کو میں ہائیڈ کر دیتا ہوں اور اب اس کے بعد سب سے پہلے بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں سے پائپ کی ڈریکشن ہے کیا بل فرض میں اس پائپ کی ڈریکشن میں یوں لے کے اس کو چلتا ہوں تو میں نے ڈراؤ کی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس جو بریس ہے جو پائپ ہے وہ بھی اس سیکشن تک آئی ہو ٹھیک ہے اب اگین میں انہی لائنز کو سیلیٹ کروں گا اور ان کو میں روٹیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہ کوئی ایک فیس جو سے ہیں یہ وہ بن گیا اور ان میں سے ان فیس کو اگین سیلیٹ کیا اور ان کی کوپی کر کر دی کھے گر ٹھنٹی 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 یا آپ اگر کام آسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی اور اس کے بعد اگر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو دو کے بعد دو لائٹ ہیں اور ایک دارک اس حساب سے میں چلتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر سے سیلیکشن یہاں پہ یہ ہو گئی سیلیکشن کی اور اس کے بعد اگر میں فور ایکس کرتا ہوں تو ابھی بھی خالی جگہ ہے لیٹس رو ایکس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اتنا پورشن میرے پاس رہ جاتا ہے ابھی یہ فینشن کی طرف میں آتا ہوں اور جو ریمیننگ گلاس ہے اس پہ میں گری کا پیلر لگا کے اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا گرینش سا کر دیتا ہوں تاکہ دیفرنش ایشن جو رہے میرے پاس اور ابھی آپ دیکھ سکتے کہ میرے پاس جو ویزن ہے وہ آل مورس اتنی آگئی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ یہ کہ یہاں پہ جو مجھے رنگ لگانا جونس ہے وہ رہ گیا ہے لہذا میں اس کو واپس ہائیڈ کرتا ہوں یہاں پہ آپ کوئی بھی ایک لائن کریٹ کریں تو یہ آپ آٹومیٹکل ایک جونس اندر سرکل براو کر کے دے دیتا ہے یہ سرکل آگیا ہے لٹس سے اور اگین ان کو میں نے سویٹ کیا کیونکہ دو تھے تو لہذا دو کا سلیکشن کی اور ٹویل ان کو اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ایک لائن آگی اس کو کلک اس کو سلیٹ کریں ٹھیک ہے اور ایز ایز اس کو کپی کر دیں اور 23 سے ملیپلائے کر دیں گے آپ کے سیگمنٹ 23 سے ٹھیک ہے اور اب یہ سرکل کو سلیٹ کر کے اب کوئی بھی ڈیفرینشیشن کر کے آپ بے شک اس کو یہ 60 فیٹ اس کو میں نے موو کیا درمیان میں سے اس لائن کو ہٹا کے اگین اس سرکل کو بھی میں ٹیوب میں کنورٹ کر دیا اور یہ کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد اس کو واپس 60 فیٹ موو کر دیں تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اب تھوڑی سی ایک جو مارجن ہے وہ اس چیز کا یہ ہے کہ اگر میں اس کو بھی ہائیڈ کر دوں اس پائپ کو تو یہ جو کلر اور ڈیویجن ہے یہ پوری اج تک نہیں پہنچ ہو ٹھیک ہے یہ اب ٹھیک ہے تو اگر اس کو میں از ٹیز رہنے دیتا ہوں اور پھر کافی کر دیتا ہوں کافی کری ٹھیک ٹھیک ایکس اب جہاں جہاں پہ میرے پاس یہ سیگمنٹ ہے ان کو میں سلٹ کرتا جاؤں گا تک کہ یہ میرے پاس سٹریپ ہے وہ پوری ہو گیا تو یہ میرے پاس ہو گیا ہے اب یہ بھی ہو گیا اور اس کا جو مٹیریل تھا وائٹ یہ میں اس کو بھی وائٹ کر دیتا ہوں اس کو گروپ کریں سمپلی اور یہ ہاں سے ابھی آپ اگر اس کو آپ خوڑا سا یہ پہ دیکھتے ہیں کہ ہائٹ زیادہ ہے تو آپ اس کو سکیل اب بھی کر سکیل سکیل دیتا یہاں سے ہمارے پاس جو وائلی بلڈنگ ہے اس کے کافی خلوس جو ایکسٹیریر پونٹ اوپ یوز ہے وہ ہمارے پاس اچھی ہو گاتا ہے اب اینڈ پہ ہم نے فلورز کرنے ہے تو یہ میں نے پہلے سے الگ کر لیا ہو تھا اس کو میں کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ میرے پاس یہ سلائسر فائف یہ ایک گل ہے اس کو میں یوٹلائز کرتا ہوں یہ کہہ رہا کہ یہ سولیڈ نہیں ہے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کو کلوز کرتا ہوں یہ چونکہ یہ یہ پہ سکیچپ میں سولیڈ کی بہچان یہ اس کو میں لیڈ سے ٹین فیٹ اگر کرتے ہیں تو 128 ٹھیک ہے اور جو سلائسر ہوگا اس کی تکنس لیڈ سے 12 انشیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی چیزیں بھی فیلحال ہم نہیں چھیڑتے کوئی ریفرنس اور یہ نہیں لیٹن بھی نہیں یس اور نو کا مطلب اس میں دو اپسن ہوں گی یس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پر جو جو اس کو ساتھ میں فیٹ کر بھی دے گا لیکن ان کی الگ سے سائز بھی یہاں پہ دے دے گا جو کہ مجھے فیلحال بھی ضرورت نہیں ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اس کو نو کر دیتا ہوں اور اس کو کو ہم مووو کر کے ادھر واپس اپنی جگہ پر لے آتے ہوں اس کی original جو center ہوگا وہ drag کر کے یہاں پہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ floors بھی آگے ہیں اس کے اور یہ سارا کو جس میں ایڈ ہو گیا ہے آج کے لیے اتنا ہی آگے کے لیے دیکھتے رہی thank you